بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کول ہے جو مشہور کول ہے کہ جائز نہیں جناب مصنف نے بھی اسی اختیار کیا دوسرا کول یہ کہ جائز ہے اور اس کی روایہ ذکر ہوئی تھی اور تیسرا کول تفصیل والا تھا کہ دیکھنا چاہے کہ مقصود بل بے معلوم ہے یا مجہول ہے اگر مقصود بل بے مجہول ہے تو بے جائز نہیں لیکن اگر مقصود بل بے معلوم ہے اور مجہول اس کا تابع ہے تو بے جائز ہے تو جہاں اس تفصیل کو جناب نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جہاں پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مقصود بل بے سے کیا مراد ہے اور تابع سے کیا مراد ہے لذا فرماتے ہیں اب ان کے وضحات میں فرماتے ہیں اللہ محل رحمت اللہ علیہ نے مقصود اور تابع کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے اَنَّا مُرَادَهُ بِالتَّابِ کہ تابع سے مراد مَا يُشْتَرَتُ دُخُولُ فِي الْبَيْرِ کہ جو بے میں بطور شرط ہو یعنی ابی اُک حاظت دار مَا شرط حاظِ نَخْلَ میں آپ کو یہ گھر بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ نخل اس کے ساتھ تو آپ یہاں پہ فرماتے ہیں یہ جو نخلہ ہے یہ تابع ہے اور بے صورت شرط ہے وَبِالْمَقْصُودِ اور یہ جو فرمائے مقصود مَا کَانَ جُزًا کہ جب جُز ہو یعنی میں آپ کو یہ گھر اور یہ نخلہ بیچ رہا ہوں تو فرماتے ہیں بس یہاں پہ نخلہ جو ذمبی ہے قَالَ فِي الْقَوَائِدْ فِي بَابِ الشَّرْطِ فِي زِمِنِ الْبَيْنِ قَوَائِدْ میں اللہ رحمت اللہ علیہ نے الشرط فِي زِمِنِ الْبَيْنِ مِنِ اس طرح فرمائے کہ اللہ اشارتا ان الامد حامل ابی دابا قَضَالِقْ صَحَامُ یہ شرط لگاتا ہے کہ گنیز حاملہ ہو یا دابا حاملہ ہو شرط لگاتا ہے تو صحہ جائز ہے یہاں پہ حامل مجہول ہے لیکن عاما معلوم ہے دابا معلوم ہے لیکن اس کا حامل مجہول ہے تو یہاں پہ فرماتے ہیں مجہول تابع ہو رہا ہے لیکن جائز ہے سحہ امالو بعد دابا وحملوہا دابا اور اس کا حامل بیچا جا رہا ہے تو یہ جوزے میں بھی بن رہی ہے ابی الجاریا وحملوہا تو حامل اس کا جوزے میں بھی بن رہا ہے باطلہ باطلہ کیون لینکل ما لا یسہ بیوہ منفردن کیونکہ ہر وہ چیز جس کا بسورت انفرادن بیچنا جائز نہیں کیونکہ مجہول ہے عاما میں جو حامل ہے مجہول ہے دابا میں جو حامل ہے وہ مجہول ہے تو فرماتے ہیں جو مجہول ہیں لا یسہ جز من مل مقصود جی مقصود کی جز نہیں بن سکتے کہ آپ کہیں دونوں مل کے بیچی جا رہی ہیں البتہ یسہ طابعان بسورت تابع اور بسورت شرط کوئی حرج نہیں دوسرا مہورد جہاں پہ انہوں نے یہ اس کی وضاعت کیا وفی باب ما یو اندارو جو فلم ابی اسی قواعد میں اس باب میں کہ جہاں پہ وہ چیزیں جو مبیم درج ہو سکتی ہیں اس میں ذکر کیا ہے قول یہ فرمائے السادس چھٹا العبد لفظ عبد اگر کہتا ہے تو لفظ عبد میں اس کا مال شاملی ہوتا وہ مال کے جو مولا کی جانب سے اس کی ملکیت میں ہے بسورت تک ہم کہل ہو جائیں کہ عبد یم لک اگر آپ کہیں کہ العبد لا یم لک تو پھر ہمارے بحث جدہ ہے خلافہ بائے مشتری کو عبد بیچ رہا ہے اور عبد کا کچھ مال ہے تو آیا عبد کا جو مال ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا فرماتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَالْمَالَهُ عبد کا لفظ فرماتے ہیں مال عبد کو شامل نہیں وہ مال اللذی ملکو مولا ہو جو اس کے مالک نے اس کی بطور تملیق دیا ہے اِلَّا اَيَسْتَسْنِهِ الْمُشْتَرِي مَگر جائے کہ مشتری اس کو مستثنع کر دے اِن بُلْنَا اِنَّ الْعَبْدْ جَمْلِكُ یہ اس صورت میں کہ جب ہم کائل ہو جائیں اس مسئلے میں کہ عبد مالک بن سکتا ہے تو بِنَا بَرِي فَيَّنْتَكِ الْمُشْتَرِي مَالْعَبْدُ تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ مال مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گا عبد کے ساتھ وَقَانَ جَعْلُهُ لِلْمُشْتَرِي اِبَقَانَ لَهُ عَلَى الْعَبْدُ اور اس طرح کہ اس مال کو مشتری کے لئے قرار دیا جائے گا اس بات پہ کہ یہ مال عبد کی ملکیت میں باقی ہے چونکہ عبد کی ملکیت میں باقی ہے اور عبد کی خریداری ہو رہی ہے اور مال میں صورت تابع جا رہا ہے تو فَيَّجُوز تو فَرْمَتِ جَعْز اِنِ جَقُونَ مَجْهُولًا اگرچہ مال مال کو پتہ نہیں کتنے اوہ غائبا یا مال کسی اور جگہ پہ اور عبد کو خریدے جا رہا ہے تو جائے دیں اَمَّا اِذَا اَحْلْنَا تَمَلُّكُهُ اگر ہم کہیں محال ہے یہ کہ عبد مالک نہیں بنتا تو فرماتے وَمَّا مَا آهُو سَارَ جُزَمْ مِنَ الْمَبِی تو اس صورت میں اگر عبد کے پاس کوئی مال موجود ہے تو وہ جوزِ مبی بن چکا ہے لذا فَيُّعْتَابَرْ فِي شَرَيْتُ الْبَي اس میں شرعہ تبعہ کہونا ضروری ہے اور شرعہ تبعہ میں سے ایک یہ تھی کہ معلوم ہونی چیز درانکی جی مجہول ہے تو پس فرماتے ہیں وہ جو مال اس کے ساتھ ہے اس کی بے جائز نہیں ہوگی تو جہاں پہ انہیں مرلی فرق مشخص کر دیا کہ مقصود اور تابع سے کیا مراد ہے جوز اور شرط کے تبار سے فرق ہے دونوں میں وَبِمِسْلِ ذَالِقْ فِي الْفَارِكُمْ اور اسی فرق کے ساتھ اس طرح ہے کہ بینجال المال شرطن وَبِينجالِ جُدھن کہ ایک دفعہ مال کو بے صورت شرط قرار دیا جا رہا ہے تو تابع ہو جائے گا اور بے صورت جز قرار دیا جا رہا ہے تو مقصود ہو جائے گا لذا پہلی صورت میں جائز ہے دوسری صورت میں عدم جواز ہے سر رہا فِي تذکرہ اللہ مہیندی رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ میں بھی سر رہا ذکر کیا ہے کہاں پہ فِي مرعہ فِي فروق مسئلہ تملوک العبد وعد میں ہی اس مسئلہ میں کہ عبد مالک بنتا ہے جو عبد مالک نہیں بنتا معللن اس بنیاد پہ کہ بے کون ہے معاشرط کہ اگر یہ مال بے صورت شرط ہو کا مال آبار مثلا گھر بیچے جا رہا ہے اور اس گھر کے اندر کون بھی موجود ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں بیچنے میں ایک حرج نہیں اگر شرط بے صورت شرط جا رہا ہے واغشاب السقوف یا گھر میں جو چھت کی جو لکڑیاں ہیں فرماتے ہیں بے صورت شرط بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے البت منفاردن یہ جایز نہیں ہوگی کیونکہ معلہ وار کا نہیں پتا سقف میں جو لکڑیاں اس کا مثلا نہیں پتا وقالا فی تذکرہ اس نے تذکرہ میں فرمایا فی باب شروط لی وزین میں کہ لو بال حامل ما امہی اگر حامل کو بیچتا ہے ما امہی اس کی ماں سمیت جازہ اجمال جائز ہے وفی موضع منباب شرط فی الاکت اور دوسرا مقام کہ جہاں پہ اکت میں شروط کا باب تھا اسی تذکرہ میں وہاں پہ اس طرح کہتے ہیں ہم آپ کو یہ جانور بیچ رہے ہیں اور اس کا حامل بھی اس کے ساتھ بیچ رہے ہیں لَمْ يَسِنْدَنَا تو ہمارے جن امامیہ کے نظیق یہ بیعت صحیح نہیں ہے دلیل لِمَا تَكَدَّمَا مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ لَا يَسِحْ جَعْلُهُ مُسْتَقِلًا بِسْشَرَا کیونکہ حامل کے جو مجہول ہے اس کو بے صورت مستقل بیچنا جائز نہیں ہے بلا جزاً اور اسی طرح اس کو مبیقی جز قرار دینا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح تذکرہ میں ان کی ایک اور عبارت ہے اس طرح وَلَوْبَا الْحَامِلَ وَشَرَتَ لِلْمُشْتْرِيَ الْحَامِلَ صَخَ حامل دابا ہے کہ جو حاملہ ہے جاری ہے کہ جو حامل اس کو بیچتا ہے لیکن مشتری کے لئے شرط لگاتا ہے الْحَامِلَ کے ساتھ حامل بھی لیں گے آپ کے پاس جائے گا یعنی بے صورت شرط ذکر ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں صحا تو صحیح ہے بھئے دلیلِ نَحُطَابِ کیونکہ فرماتے ہیں یہاں پہ حامل بھی صورت تابے اور مقصود بِلْبَ وہ دابا ہے وہ جاریہ ہے کا اصاصل ہیتان جس طرح دیواروں کی جو بنیاد یعنی پتہ بنیاد کہاں تک جاریہ ہے کتنی ہے تو جب آپ دیوار کو بیچ رہے ہیں اور مقصود بِلْبَ دیوار ہے تو اس کی جو بنا دی ہیں وہ بیچنے بھی کوئی حرج نہیں وَإِلَّمْ يَسِحْ زَمُّهُ فِي الْبَعْ مَعْلُونَ اگرچہ فرماتے ہیں اس حامل کا بے میں بطور زمیمہ قرار دینا ماں کے ساتھ جاریہ اور دابا کے ساتھ یہ سہی نہیں ہے کیوں یہاں پہ وضائے لِلْفَرْقِ بَيْنِ جُزْعِ وَتَّابِ کیونکہ فرق ہے جُزْعِ مَبِعِ اور تابِ مَبِعِ میں پہلے صورت میں ہم نے کہا تابِ مَبِعِ ہے جبکہ دوسری صورت میں جب زمیمہ قرار دی جا رہا ہے تو جُزْعِ مَبِعِ ہے لِلْفَجَهْدِ نَيْمْ ایک اور مورد میں اس طرح انہیں کہا میں آپ کو یہ بکریاں بیچ رہا ہوں وَمَا فِي ذَرْعِحَا مِنَ الْلَبَنِ اور ساتھ وہ دود جو ان کے تھنوں میں وہ بھی بیچ رہا ہوں یعنی بے صورت جز قرار دیا ہے لَمْ يُجُدْ اِنْدَنَا تو امامیہ کی نزیق جائز لی جب کہتے ہیں لَا جَسِ اِنْدَنَا یعنی علماء فوقحاء امامیہ کی اجماع ہے پس اجماع کہہ رہے ہیں ایک دوسرے مقام اس طرح کہا اگر اس نے مرغی بیچی انڈے دینے والی مرغی اور شرط لگائی کس کی بیضہ کی اس میں بیضہ بھی ہے ان کے ساتھ تو فرماتے بے صورت شارت ذکر کر رہا ہے تو صحا تو صحیح ہے کیوں کیونکہ یہ تابع ہو جائے گے معلوم کے لیکن وَإِنْ جَعْلَهَا جُزًا اگر ان بیضہ کو جُزْ قرار دے مِنَ الْمَبِي دَجْجَاجَكَا لَمْ جَسِهِ تو اس صورت میں بے صحیح نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ہم نے کہا مقصود اور تابع سے کیا مراد ہے تو جب کہتے ہیں مقصود تو مراد یہ ہے کہ معلوم ہونی چاہیے اور جز نہیں ہونی چاہیے اور جب ہم کہتے ہیں تابع تو اس مراد کیا ہے یہ بے صورت شارت ذکر کرنا بے صورت شارت ہو پس بے صورت شارت ذکر کرنا فرماتے ہیں یہ ایسے جس نے اب تابع قرار دے رہا ہے اور بے صورت جز قرار دینا یہ گویا کہ آپ مقصود ذکر کر رہے ہیں پس یہ فرق کو مقصود ہو تابع کے درمیان شرط ہو جز کے اعتبار سے اصول اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین